اسلام علیکم الیکٹرو سٹیٹک ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی دہ سٹڈی آف چارج انہ سٹیٹ آف ریسٹ انڈر دہ ایکشن آف الیکٹرک پورس سٹڈی آف چارج انہ سٹیٹ آف ریسٹ انڈر دہ ایکشن آف الیکٹرک پورس اس کو لیکھ بھی لیتے ہیں الیکٹرو سٹیٹکس برانچ برانچ باری بیزیر بیشت 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 study of electric charge یہ study of charge بھی صرف کہہ سکتے ہیں study of electric charge in a state of rest under the action of electric force یعنی کہ آپ اس میں charge کو study کرتے ہیں جو کہ state of rest میں ہوتا ہے ایک تو اس میں state of rest میں ہونا ہے اور اس کے اوپر electric force جو ہے وہ عمل کر رہی ہو اب electric force کیا ہوتی ہے electric force اچھا سب پہلے تو جو charges ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں positive اور negative یہ آپس میں electric force کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اور یہی positive اور negative charges جب جڑتے ہیں تو ہمارے پاس items اور molecules بنتے ہیں جو کہ کسی بھی substance کا basic unit ہے ٹھیک ہے ہماری body بھی جو ہے وہ بہت سارے atoms اور molecules سے مل کے بنی ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہماری life ہے وہ بھی اس electric force کی وجہ سے ہی موجود ہے کیونکہ ہماری body کندر بھی جو atoms اور molecules ہیں وہ positive اور negative charges کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب charges جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں two types of charges ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ہوتے کون کون سے ہیں جی ایک ہوتا ہے positive charge اور ایک ہوتا ہے negative charge ٹھیک ہے positive charge ہم عام طور پر کہتے ہیں جی کس کی اوپر ہوتا ہے proton کی اوپر کس کی اوپر جی proton کی اوپر ٹھیک ہے اور negative charge کس کی اوپر ہوتا ہے جی electron کی اوپر ہوتا ہے آگے سمجھ کے نہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک جیسے charge ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں جی repel کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو opposite charge ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور repel اور اٹریکٹ کس کی ویسے کرتے ہیں جی electric force کی وجہ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کتنی زیادہ force سے وہ اٹریکٹ کریں گے یا اگر وہ سیم chargeز ہوں گے تو وہ کتنی زیادہ force سے repel کریں گے یہ ہمیں کس سپر چلتا ہے اس کے لیے چارلز کولمبک تھے انہوں نے ایک law دیا تھا کولمز law جس کو ہم کہتے ہیں کولمز law of electrostatic کولمز law of electrostatic force تو جو ہمیں quantitatively ہمیں بتاتا ہے کہ دو چارجز کے درمیان force کی کتنی quantity موجود ہے زیادہ quantity موجود ہے یا کم quantity موجود ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کولمز law کی جو definition ہے وہ کیا ہے جی کولمز law یہ کہتا ہے کہ دو چارجز کے درمیان جو force ہوتی ہے وہ directly proportional ہوتی ہے ان چارجز کے magnitude کے product کے ٹھیک ہے اور inversely proportional کس کے ہوتی ہے ان دونوں چارجز کے درمیان جو square ہے اس کے square یعنی کہ ان چارجز کے درمیان جو distance ہے اس کے square کے inversely پر پوچھتے لیں the force of attraction or repulsion force of electrostatic force of electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of magnitude of charges ٹھیک ہے جی add inversely proportional to the square of distance between them اس کو بھی دیکھ رہتے ہیں coulombs law کی definition ہے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں coulombs law ٹھیک ہے آپ کے پاس دو چارجز ہیں ایک آپ کے پاس ہے یہ سمجھ لیں جی آپ پاس q1 چارج ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے q2 چار ٹھیک ہو گیا سمجھ آگی ان کے درمیان جو distance ہے distance کو انہوں نے کس سے شو کیا ہے r سے شو کی ہے distance کو بک میں آپ کی r سے شو ہو گئے r سے شو کی ہے ٹھیک ہے جی تو q1 اور q2 دو point charges point charges وہ ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ھیک ان کے درمیان جو distance ہے وہ کتنا ہے r تو cool numbers law کے مطابق ان کے درمیان جو electrostatic force of attraction یا repulsion ہے وہ کیا ہوگی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں it states that the electrostatic force of attraction اور repulsion یعنی کہ اگر وہ opposite charges ہیں تو ان کے درمیان force of attraction ہوگی اور اگر وہ ایک ایسے charges ہیں تو درمیان force of repulsion ہوگی ٹھیک ہے نا the electrostatic force of attraction اور repulsion between two point charges یہاں پہ لفظ استعمال کرنا ہے آپ نے point charges point charges کا مطلب ہے کہ دونوں charges جو ہیں وہ بہت small ہیں ٹھیک ہے point charges is Girlٰ proportional to the magnitude product of magnitude of those charges and inversely proportional to the square of distance between them اب یہ جو statement ہے تی بڑی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس ان دونوں charges درمیان force ہے جس کو ہم الیکٹرو سٹیٹک force کہیں گے وہ directly proportional ہے ان دونوں charges کے magnitude کے product کے magnitude کو جب ضرب کریں گے مطلب اس کا حاصل ضرب رہیں گے اس کے directly proportional ہے directly proportional کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری بھی بڑھ رہی ہے اور ایک چیز کم ہو رہی ہے تو دوسری بھی کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کا magnitude charges کا اس کا حاصل ضرب جتنا زیادہ ہو جائے گا اتنی force زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا وہ جتنا magnitude product جو ہے magnitude کا وہ کم ہو جائے گا اتنی force جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس کو mathematically کیسے لکھیں گے جی mathematically اب ہم نے جو یہاں سے یہاں تک بات لکھی ہے the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude directly proportional to the product of magnitude یعنی کہ جو force ہے جو force ہے وہ directly proportional ہے کس کے ان دونوں charges کے magnitude کے product کے لگا آجائے گا آجائے گا آجائے گا اگر آپ جو ون جو ہے مینی چوڑ ہے کس کا جی چارج ون کا جو جو ہے ون چوڑ ہے چارج تو کا اور آر جو ہے وہ ان کے درمیان کیا ہے دسٹنس ہے کیا ہے جی دسٹنس اب کے کیا ہے کے کونسٹن ہے ہمارے پاس کونسٹن ہے اس کی جو ہے وہ دو چیزوں پر دی کرتی ہے ٹھیک ہے ایک تو چارج جو ہیں ہمارے پاس کس میڈیم میں پڑے ہوئے ہیں ایر میں پڑے ہوئے ہیں یا فری سپیس میں پڑے ہیں کہاں پر پڑے ہیں ٹھیک ہے نا تو کی جو ویلیو ہے وہ ڈی پینڈ کرتی ہے جی میڈیم جہاں پہ چارج آپ سے رکھیں اور کی ویلیو دوسرا دوسرا فیکٹر کیا ہے سسٹم آف یونٹ کہ آپ نے کیو ون کیو ٹو اور آر کس سسٹم آف یونٹ میں لی ہے فورس آپ نے کس سسٹم آف یونٹ میں لی ہے سسٹم میں لی ہے اس میں لی ہے کس میں لی ہے ٹھیک ہے جی سسٹم آف یونٹ پہ بھی یہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے سسٹم لی ہے کیا لی ہے جی س آئی سسٹم تو کی ویلیو ہمارے پاس آتی ہے ویسے کے کا اپنا ویلیو کا فرمولہ ہے وہ 1 over 4 pi epsilon 4 pi epsilon k is equal to 1 over 4 pi epsilon epsilon یہاں پہ epsilon not اس کو پڑھتے epsilon not epsilon not یعنی short sa nam not epsilon not جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی جی permittivity of permittivity of free space کیا جی permittivity of free space آگے سمجھ جی 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 جاننا ضروری نہیں اس کو آپ یاد سیں permittivity of free space permittivity آپ کی book میں نہیں دیا ہوا اس کی value کتنی ہوتی جی اچھا k کی پہلے value دیکھتے k کی value جو اگر ہم si unit میں لکھیں in si units k کی value ہمارے پاس ہوتی ہے 9 into 10 power 9 9 into 10 power 9 unit اس کا ہوتا ہے new meter square per coulomb square newton meter square per coulomb square اور جو permittivity of free space اس کی value ہمارے پاس ہوتی ہے 8.84 into 10 power minus 12 coulomb square coulomb per newton meter square یہ یہ minus 12 ہے n 8.84 into 10 minutes power نہیں وہ k value ہے اگلے page پہ لکھئی ہوگی ایپسن اور پرمیٹیوٹی اور فری سپیس کی باری ہوتی ہے ایٹ پوائٹ ایٹ فائف انٹو ٹین پاور مائنس ٹیل فولم سکیئر پر نیوٹر میٹر سکیئر ٹھیک ہے جی یہاں تک لیر ہے آپ کو کوئی بات خوش نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا جی اب دیکھیں اگر تو ہم نے دو چارٹ بنائے تھے جی ایک بنائے تھا کیو ون اور دوسرا تھا جی کیو ٹو ٹھیک ہے جی تو اگر تو کیو ون کیو ٹو پر فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے جو لیٹرنگ کا تھرڈ لا ہے وہ کیا کہتا ہے جی ایوری ایکشن ہے جا ایکول بٹ اپوزیٹ ری ایکشن تو کیو ٹو بھی تو کیو بان پر فورس لگائے گا نا ٹھیک ہے اب ہم دونوں کی فورس کو سٹیڈی کریں گے کہ کون چارٹ جو ہے وہ کون سی فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس میں آپ دیکھیں جو ہمارے پاس فرمولہ ہے ایف ایکول ٹو کے کیو بان کیو ٹو اوہر آر سکیر ٹھیک ہے اگر ہم ایک فورس لے لیں جی ایف ون ٹو ایف ون ٹو فورس لے لیں کونسی جی ایف ون ٹو ون ٹو کا مطلب ہے کہ فورس ہے کے ساتھ دیکھیں جی ایف ون ٹو کیو ٹو دیکھیں جی ایف ون ٹو کیو ٹو 2 اس کا کیا مطلب ہے جی force on charge 1 due to charge Q2 یعنی کہ Q2 جو force جو ہے وہ Q1 پہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جس پہ force لگ رہی ہے وہ پہلے آئے گا جس پہ force جو force لگا رہا ہے وہ بعد میں آئے گا Q1 پہ force لگ رہی ہے نا تو وہ پہلے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور force کون لگا رہا ہے Q2 تو وہ آئے گا بعد میں ٹھیک ہے اس کا فرمولا اس کے لیے پھر ہم force کیونکہ vector quantity ہے تو ہم unit vector کا استعمال کریں گے کیا کریں گے جی unit vector کا اس کا مطلب ہے اگر تو یہ opposite charge ہے تو Q2 جو force لگا رہا ہے وہ اس کی direction کس طرف ہوگی اس طرف ہوگی نا سمجھ آگی اور وہ اس طرف لگ رہی ہوگی یعنی کہ اس کا جو unit vector آ جائے گا وہ آ جائے ہوگی یعنی کہ جو اس کی force کی direction ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگی یعنی کہ Q2 جو force لگا رہا ہے یہ ولی اس کی direction کس طرف ہے اس طرف یہاں بھی ہم نے unit vector استعمال کیا تاکہ ہم direction کو define کر سکیں Q2 کی force کی ٹھیک ہے اچھا تو میں پس force کیا آ جائے گی وہ آ جائے گی کہ Q1 Q2 divided by r square اور ساتھ ایک unit vector آ جائے گا r12 r12 f12 کے ساتھ unit vector کیا جائے گا r12 اب ہم دوسری force لیتے ہیں f21 ٹھیک ہے جی f21 یہ کیا آئے گی مرے پاس یہ ہے گی force on charge q2 force on charge q2 due to q1 یعنی کہ جس پہ charge لگ رہی ہے جس پہ force لگ رہی ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور جو force لگا رہا ہے وہ بعد میں آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر ہم بنا رہتے ہیں دیکھیں q1 ہم نے یہاں پہ لیا تھا نا یہ q1 یہاں پہ ٹھیک ہے اور q2 یہاں پہ آ جائے گا اس پہ جو force لگ رہی ہے اس طرح یعنی q1 اب اس پہ force لگا رہا ہے تو وہ opposite direction میں force لگا رہا ہے r21 r21 f21 کیا آ جائے گا ہمارے پاس k q1 q2 over r square اور یہاں پہ آ جائے گا r21 unit vector اب آپ خود دیکھیں جی r12 کی direction جو ہے وہ کس طرف ہے نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے اور r21 کی direction کس طرف ہے اوپا کی طرف ہے نا تو اس کا مطلب ہے r12 جو ہے وہ negative direction میں negative direction میں ہے یعنی کہ ulti direction میں ہے ٹھیک ہے نا minus کس کے r21 کے r21 کے ٹھیک ہے جی آگی سمجھ کے نہیں آگی ٹھیک ہے نا یعنی کہ ان دونوں کی direction الٹی ہے نا سمجھ آگی اب دیکھیں آپ r12 کی value آپ کے پاس کیا آئی ہے minus r21 یہ آئی ہے نا اس کو آپ question number a کہیں اگر small a کہہ دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ ایسے کریں کہ یہ r12 کی value ادھر put ہے ٹھیک ہے put کر لیتے ہیں put in a put in a a a کیا ہے ہمارے پاس f12 is equal to k q1 q2 divided by r square اچھا r12 ہے نا اس کی جگہ پہ کیا put کر لیں minus r21 minus r21 ٹھیک ہو گیا اس میں آپ مزید آپ دیکھیں گے minus آپ شروع میں لے ہیں minus آپ کیا لے ہیں شروع میں یہ بنجھے گا minus k q1 q2 divided by r square اور ساتھ کیا جائے گا r of 2 1 ٹھیک ہو گیا ایک اور step کر لیتے ہیں f12 f12 2 ٹھیک ہے is equal to minus یہ آگے جی minus یہ جو سارا فیکٹر ہے یہ والا یہ اس کی equal ہے کے نہیں آگے نہیں equal اور یہ کس کی equal ہے اس کی equal ہے یہ والا جو فیکٹر ہے یہ کس کی equal ہے f21 کی equal ہے اس جگہ ہم کیا لکھ لیتے ہیں f 2 1 تو یہ کیا ہم بتاتا ہے کہ جو force 1 1 2 ہے وہ negative f21 ہے سمجھ جائے گی اس کا کیا مطلب ہے کہ جس direction میں force f12 f21 اس سے opposite direction میں یعنی کہ f12 اگر اس direction میں ہے ٹھیک ہے f21 کس direction میں ہوگی opposite direction میں ہوگی نا آگے سمجھ یہ negative sign ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں forces جو ہیں وہ آپس میں opposite direction میں یعنی کہ جو q1 q2 پہ force لگا رہا ہے اس کی direction جو ہے وہ q2 اور q1 جو اس force کے الٹ ہے جو کہ q2 q1 پہ لگا رہا ہے سمجھا گی جو force q1 q2 پہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کی direction opposite ہے اس force کے جو کہ q2 q1 پہ لگا رہا ہے آگے سمجھ آپ کو ٹھیک ہوگی اچھا آپ اس میں اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے الٹا کر سکتے ہیں یہاں بھی minus اس طرف ہے نا آپ minus اگر ادھر لے آئیں تو یہ کیا بن جائے گا f 2 1 is equal to minus f 1 2 یعنی کہ یہ f 2 1 یہاں لکھ لیں اور minus جو ہے وہ ادھر لے جائیں ٹھیک ہے تو یہ minus f12 آ جائے گا یعنی کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے چاہے اس طرح لکھیں چاہے اس طرح اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں forces جو ہیں وہ opposite direction میں کہیں جی opposite direction میں ٹھیک ہے آگے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کا effect of insulator effect of insulator on the electrostatic force تو وہ انشاءاللہ ہم کل discuss کر لیں گے ٹھیک ہے چھوٹا سای ٹاپک ہے اس کو ہم کل study کر لیں گے آج قریب ہے اتنا بہت ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے NXT نہیں